بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرے علماء کرام کا اے ایک سو پینٹیسوہ حصہ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے بدیع الدین راشدی بدیع الدین سندی رحمہ اللہ کے متعلق ان کو شیخ علامہ محدث فقیح فہامہ کہا جاتا ہے طلبہ کے لئے مفید رتبہ کے اعتبار سے عالی ان کا مکمل نام ہے سید شریف ابو محمد کنیت بدیع الدین شاہ بن سید شاہ احسان اللہ بن رشداللہ ابن سید شریف رشید الدین شاہ ابن سید شریف محمد یاسین شاہ بن سید شریف محمد راشد شاہ راشدی الحسینی پریشان نہ ہو ان کو اگر آپ بدیع الدین راشدی کے نام سے اگر یاد رکھیں گے تو کافی ہے بدیع الدین سندی کے نام سے بھی اگر یاد رکھیں گے تو کافی ہے علمی دنیا میں بدیع الدین شاہ راشدی اسی نام سے مشہور ہیں تیرہ سو چالیس پر دو ہجری کو پیدا ہوئے سندھ کے علاقے میں اور آپ کا آبائی وطن وہیں پر ہے آپ کے والد احسان اللہ شاہ وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل ہوئے اور جہاں منتقل ہوئے وہاں کا نام درگاہ شریف رکھا وہاں ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا بدیع الدین شاہ راشدی اسی مدرسے میں اپنی تعلیم شروع کیے عربی کی بنیادی چیزیں وہاں سے حاصل کیے دیگر علوم بھی حاصل کیے چونکہ بدیع الدین راشدی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اچھا حافظہ دیا تھا اور ان کے پاس بہترین زکاہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ قرآن کو صرف اور صرف چار مہینے بلکہ اس سے بھی کم مدت میں خود سے حفظ کیا اس وقت آپ کی عمر تئیس سال تھی بہت سے اہل علم سے آپ علم حاصل کیے جن میں حافظ امین کشی بہاودین خان جلال عبادی محمد شفی المنکیو السکرندی عبداللہ القدہری شیخ عبدالکریم نواب شامی قطب الدین حانجوی محب الدین شاہ راشدی جو ان کے بھائی ہیں محمد سندی نور عیسیٰ خیلی سناؤلہ امرسری رحمہ اللہ سے آپ نے اجازہ حاصل کیا اسی طرح عبدالحق حاشمی سے آپ نے اجازہ حاصل کیا محمد خلیل بن محمد سلیم خیر پوری سے آپ نے اجازہ حاصل کیا اور عبداللہ روبڑی سے بھی آپ نے اجازہ حاصل کیا بدیو دین راشدی کی شہرت دور دور تک ہوئی اور ان کا خوب چرچہ ہوا طلبہ ان سے علم حاصل کرنے کے خواہاں ہوئے اور کونے کونے سے طلبہ ان کے پاس آنے لگے ان سے ایک بڑی جماعت نے علم حاصل کیا تیرہ سو نووت پر پانچ کے آخ آخیر میں آپ مکہ کی طرف ہجرت کر گئے چار سال تک وہیں رہے وہاں مکہ میں سیہائے ستہ بڑھاتے رہے ابن حضم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ بھی پڑھاتے رہے اور جب کبھی سال میں واپس اپنے علاقے کو آتے تو وہاں پر واض اور ارشاد بھی آپ فرماتے تھے چودہ سو چودہ ہجری کو آپ کوئیت بھی گئے وہاں طلبہ آپ کے پاس کتاب التوحید پڑھے صحیح البخاری میں آلی اعتصام بسنہ یہ پڑھے اور اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ کی الباعث الحسیث یہ کتاب بھی آپ کے پاس پڑھے امام الحرمین جوینی کی الورقات فی اصول الفق یہ بھی طلبہ آپ کے پاس پڑھے آپ کے متعلق یہ بات بھی جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے پاس سندھ ہند شام عراق عرب اور بلاد مغرب کے علماء اور طلاب آتے تھے اور آپ سے اجازہ حاصل کرتے تھے بدیودین راشدی کے پاس ایک زبردست بڑی لیبریری بھی موجود تھی جس میں بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھی جو مسادر اور مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں ایسی کتابیں آپ کی اس لیبریری میں رکھی ہوئی تھی اور ایسی ایسی کتابیں بھی تھی جو مخطوط یا مطبوع لیکن نادر کتابیں جو بہت کم جگہ دستیاب ہیں ایسی کتابیں بھی آپ کے پاس موجود تھی جیسا کہ مسند الشامعین جو طبرانی رحمہ اللہ کی آج یہ کتنی اہم کتاب ہے تخریج کے میدان میں لے لیں حدیث کو جو ہے اگر جمع کرنا ہے تو اس میدان میں لے لیں بہت زبردست کتاب ہے مسند الشامعین یہ کتاب ایک زمانہ ایسا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ صرف آپ کے پاس موجود تھی اور آپ ہی کے پاس سے لے کر محقق شیخ حمدی عبد المجید صلفی جو ہے اس کتاب کی تحقیق کیے ہیں مسند الشامعین کی ہوا اس طرح کہ آپ عارف حکمت جو مدینہ منورہ میں مکتبہ ہے وہاں سے مسند الشامعین نقل کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے لیکن اصل جو نسخہ تھا وہ جو ہے غائب ہو گیا مفقود ہو گیا تو لہٰذا آپ کے پاس جو نسخہ موجود تھا اس نسخے پر تحقیق کر کے اس کتاب کو جو ہے چھاپا گیا ہے تو اندازہ لگائیے کہ ایک کتنی جو ہے زبردست انداز میں اپنے پاس کتابیں رکھتے تھے کہ ایک نسخہ جو ہے کہیں بھی موجود نہیں تھا وہ آپ کی لیولیری میں موجود تھا بدیع الدین راشدی کی کتابیں اگر دیکھیں جائیں تو اسی سے زائد کتابیں بتاتے ہیں صلاح الدین مقبول رحمہ اللہ تو یہاں تک بتائے ہیں کہ ان کی کتابیں اگر دیکھیں تو عربی زبان میں ساٹھ ہیں اور سندھی زبان میں اٹھائیس ہیں اور اردو زبان میں انیس ہے تو گویا کہ اسی سے زائد کتابیں ان کی ہو گئیں اور ان کو تعلیف میں خوب مہارت حاصل ہے مختلف فنون میں مختلف مسائل میں آپ کی کتابیں موجود ہیں جن میں سے اگر چند کا میہہ اگر نام لوں تو دوسری کتاب مقدمہ التفسیر یعنی تفسیر کا مقدمہ ہے اور خود ان کی تفسیر ہے اسی طرح ایک کتاب ہے الفتاوہ البدیعیہ اسی طرح ایک کتاب ہے جزء منظوم في اسماء المدلسین اسی طرح ایک کتاب ہے تراجم شیوخ الامام البیهقی اسی طرح مسند السنن الكبرى للبیهقی اسی طرح التبویب لأحاديث تاریخ الخطیب اسی طرح غایت المرام فی تخریج جزء القراءہ خلف الامام اسی طرح القول اللتیف فی الاحتجاج بالحديث الزعیف اسی طرح رفع الارتیاب عن حکم الاصحاب اسی طرح تحفت الاحباب فی تخریج احاديث قول الترمذی وفی الباب آپ کے دادا رشد اللہ شاہ راشدی الحسینی سید نزیر حسین دهلوی رحمه اللہ کے تلامیزہ میں سے تھے اور حسین بن محسن یمانی انصاری رحمه اللہ کے شاگرد تھے اور مدرسہ دار الرشاد قائم کیے تھے اسی مدرسے میں آپ پڑھے تھے بچپن میں یعنی بدیع الدین راشدی اسی مدرسے میں پڑھے تھے اس مدرسے میں کتب تفسیر کتب حدیث کتب فق اور کتب اصول وغیرہ پڑھایا جاتے تھے آپ کے تلامیزہ کے اگر بات کریں تو آپ کے تلامیزہ میں علی عامر جو مدیر ہیں دار الحدیث مکہ مکرمہ کے اسی طرح عمر بن محمد بن عبداللہ سبیل جو امام حرمی مکی ہیں عبدالقادر بن حبیباللہ سندھی اسی طرح حافظ فتحی محمد اسی طرح عبدالرب بن فیضاللہ اسی طرح حمدی عبدالمجید سلفی بشار عباد معروف مشہور مواقق مقبل بن حادی رحمہ اللہ عاصم بن عبداللہ عاصم بن عبداللہ وسیللہ عباس سعد بن مہدی حاشمی ربی بن حادی مدخلی صلاح الدین مقبول یہ تمام آپ کے تلامیزہ میں سے آتے ہیں آپ چودہ سو سولہ کو وفات پائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سیدوا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اتا فرمائے آمین یا رب العالمین